بسم اللہ الرحمن الرحیم صدق فطر کے حوالے سے جس کو ہم عرفی زبان میں فطرانہ کہتے ہیں بات کرنی ہے تو سب سے پہلی بات یہ کہ صدق فطر کس پر واجب ہے تو جس بندے کے پاس پانچ چیزیں ساڑھے بوون طولہ چاندی کے برابر ہوں اس پر صدق فطر واجب ہے نمبر ایک سامان تجارت نمبر دو سونا نمبر تین چاندی نمبر چار نقد پیسہ نمبر پانچ ضرورت سے زائد سامان تو یہ پانچ چیزیں ساڑھے باون طولہ چاندی کی قیمت کے برابر جس بندے کے پاس ہوں اس پر صدق فطر بھی واجب ہے اور قربانی بھی واجب ہے تو اب اس کے کچھ مسائل ہیں ایک یہ کہ یہ صدق فطر اگر کسی عورت کی طرف سے اس پر واجب ہو تو اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ صرف اپنی طرف سے صدق فطر ادا کرے گی اور اگر کسی مرد پر یہ صدق فطر واجب ہو تو اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنی طرف سے بھی ادا کرے گا اور اس کے جتنے نابالغ بچے ہوں گے ان کی طرف سے بھی ادا کرے گا یہاں تک کہ اس بچے کی طرف سے بھی ادا کرنا ضروری ہوگا جس کی پیدائش عید سے پہلے ہوتی ہے اور ایسے بچے جو بالغ تو ہیں لیکن اپنی طرف سے وہ ادا نہیں کرتے تو ان کی طرف سے بھی اگر ان کے گھر کا سربراہ ان کے والد ادا کرے گا تو بھی ٹھیک ہے اور ایسے بچے جو دماغی طور پر ٹھیک نہیں ہیں ان کا دماغی توازن درست نہیں ہے تو ایسے بچوں کی طرف سے بھی صدق فطر ادا کرنا یہ باپ پر لازم ہے اب اس میں دوسری بات یہ آ جاتی ہے کہ یہ ہوتا کتنا ہے صدق فطر ہوتا کتنا ہے تو اس میں ایک تو یہ ہے کہ یہ گندم کے اعتبار سے ہوتا ہے دوسرا یہ جو کے اعتبار سے ہوتا ہے تیسرا یہ خجور کے اعتبار سے ہوتا ہے چوتھا یہ کشمش کے اعتبار سے ہوتا ہے اب اگر گندم ہے تو گندم کی صورت میں پونے دو کلو گندم ایک بندے کی طرف سے فطرانہ ہوگا تو یہ ادا کرنا ضروری ہے تو اگر جو خجور یا کشمش ہے تو پھر اس مقدار کو ڈبل کرنا پڑے گا پونے دو کو ڈبل کریں گے تو یہ بن جائے گا ساڑھے تین کلو تو گندم پونے دو کلو جو خجور اور کشمش یہ ساڑھے تین کلو ادا کرنا فطرانہ کے اعتبار سے ضروری ہے تو اس میں ایک مسئلہ اور بھی میں وضاحت کر دوں کہ یہ گندم ہی ادا کیا جائے تب بھی ٹھیک ہے اگر اتنی مقدار کی گندم کی قیمت ادا کیا جائے تب بھی ٹھیک ہے اب تیسری بانتیس میں یہ آ جاتی ہے کہ اس کا مستحق کون ہے اور یہ دینا کس کو ہے یہ خوب جان لیجئے جو بندہ زکاة کا مستحق ہو اسی کو صدق فطر دینا افضل ہے اور اسی کو لگتا ہے اور اسی کو دینا چاہیے جو بندہ زکاة کا مستحق ہے تو اس میں پھر بات یہ آتی ہے کہ اگر اپنے رشتہ داروں میں دیا جائے تو کیسا ہے تو اگر اپنے رشتہ داروں میں کوئی غریب ہے اس کو صدق فطر دیا جائے تو یہ اور زیادہ افضل ہے اس میں تیسری چیز بھی آ جاتی ہے کہ دینی مدارس ہیں جو اللہ رسول کے دین کا کام ہوتا ہے جہاں پر بچے طلبہ پڑتے ہیں تو اگر یہ صدق فطر کا پیسہ دینی اداروں میں جمع کیا جائے تو یہ تو ماشاءاللہ نور و نالا نور ہے اس کا بہت بڑا عجر ہے اس میں ایک اور مسئلہ کی وضاحت کر دوں وہ گھر جس گھر کا سربراہ اپنی بیوی اور بالغ بچوں کی طرف سے صدق فطر دیتا ہے ادا کرنا چاہتا ہے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ پہلے ان سے اجازت لے ان کو بتائے کہ میں تمہاری طرف سے یہ صدق فطر دے رہا ہوں یا دینا چاہتا ہوں اور پھر صدق فطر ادا کرے یہ نہ ہو کہ ان کی طرف سے ادا کرے اور انہیں پتہ بھی نہ ہو تو یہ مناسب نہیں ہے اب اس کا وقت کیا ہے وقت یہ ہے کہ صدق فطر جو ہے یہ عید الفطر کی نماز کے ادا کرنے سے پہلے پہلے ادا کیا جائے تو اگر کوئی بندہ پہلے بھی یعنی کہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہی ادا کرنا چاہے تب بھی ٹھیک ہے کہ رمضان کے مہینے میں ادا کرے کیونکہ رمضان المبارک کے مہینے میں یہ ایسا بابرکت مہینہ ہے کہ اس مہینے میں نیکی کا عجر جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے تو یہ صدق فطر جو ہے یہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں رمضان کے مہینے میں ادا کروں تو تب بھی ٹھیک ہے وہ ادا کر سکتا ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ جو ہے زیادہ عجر ادا فرمائیں گے تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا جی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین